دوستو ہماری اس پرتفی پر ساپو کی لگ بگ ساڑھے تین ہزار سے بھی زیادہ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ اپنے زہر کی قارن خطرناک ہوتے ہیں تو کئی اپنے شکار کو جکڑ کر مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو زہریلے ساپو کے اوپر نہیں ہے بلکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس ایسے ساپو سے ملوانے جا رہے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ساپ کے روپ میں اپنی پہچان رکھتے ہیں اور یہ ساپ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ گائے بھینس مگرمچ یہاں تک کہ کئی بار تو انسان تک کو زندہ نگل جاتے ہیں اور دوستو نمبر ون والا ساپ تو سوفٹ سے بھی زیادہ بڑا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ساپو کے بارے میں تو بنے رہنا ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتھک پھر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ پتہ نہیں ویڈیو کے بیچ میں آپ کو یاد رہے یا نہیں نمبر ٹین افریقن راک پائی تھن دوستو اس ساپ کے نام سے ہی آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہ عام طور پر افریقہ میں زیادہ پائے جاتا ہے افریقن راک پائی تھن کی لمبائی قریب 16 فٹ تک ہوتی ہے اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے شکار کو جکڑ کر بڑی بے رہمی سے مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو افریقن راک پائی تھن اتنے گسیل سو بھاؤ کے ساپ ہوتے ہیں کہ ذرا سی حل چل محسوس ہوتے ہی یہ تورنٹ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ گسیل سو بھاؤ کے ساتھ ساتھ ان کا وشال شریر انہیں اور بھی خطرناک شکاری بنا دیتا ہے نمبر نائن انڈین پائی تھن دوستو دنیا کے سب سے بڑے ساپوں کی لسٹ میں اگلا نام انڈین پائی تھن کا آتا ہے جس کی لمبائی لگ بھگ 20 فٹ اور وزن قریب 68 کلو ہوتا ہے حالانکہ ان ساپوں کا سر کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کا شریر کافی بڑا ہوتا ہے بتا دیں کہ یہ ساپ بھارت پاکستان نیپال اور شریلنکا میں پائے جاتے ہیں انڈین پائی تھن کافی گسیل سو بھاؤ کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ اتنے خطرناک صبح ہوگے ہوتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی شکار کو اپنا نیوالہ بنا لیتے ہیں بتا دیں کہ انڈین پائی تھن چھوٹے ٹائگر کے ساتھ ساتھ پچھے کو بھی اپنا شکار بنانا پسند کرتے ہیں لیکن کئی بار یہ انسانوں پر بھی حملہ کرنے سے باج نہیں آتے نمبر ایٹ برمیز ڈریگن دوستو عام طور پر چین اور دکشن پورویشیا کے دلدلی علاقوں میں پائے جانے والے بہت ہی مضبوط اور خطرناک طریقے سے جگڑ کر مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑے اور کھونکھار جانور کو اپنا شکار بنانے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں پر دوستو برمیز پائی تھن زیادہ تر سمیں اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں نمبر سیون میڈوشا پائی تھن دوستو اس سامپ کو 12 اکٹوبر 2011 کو کینسل سٹی میں دیکھا گیا تھا جس کے لمبائی لگ بھگ 25.2 فٹ تھی اور اس سمیں اسے دنیا کا سب سے لمبا سامپ سمجھا جاتا تھا اس سامپ کے عمر دس سال تھی اور اسے اٹھانے کے لیے پندرہ آدمیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا اس سامپ کو پکڑنے کے لیے اسے فل مون پروڈکشن نام کی ایک کمپنی نے ایڈاپٹ کیا تھا اور اس سامپ کو میڈوشا نام دیا تھا بتا دیں کہ یہ سامپ زیادہ تر خرگوش اور ہرن کو اپنا شکار بناتا تھا دوستو ایک بار جب برازیل کی ندی میں کچھ لوگ گھومنے نکلے تب ان کا سامنا ایک وشال کا اینکونڈا سے ہوا تھا جو کی ان کی ناو کے آس پاس گھوم رہا تھا اس اینکونڈا کا پیٹ فولا ہوا تھا جسے دیکھ کر یہ پتا چل رہا تھا کہ اس نے حال فلحال میں کسی بڑے جانور کو اپنا نوالا بنایا ہے اس ویڈیو میں ناو چلا رہا آدمی بہت بار سامپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے دوستو اس ویڈیو کو کئی سارے نیوز چینلز نے بھی کور کیا تھا جس کے بعد ناو میں سوار ان تین ویقتیوں کو سامپ کو پریشان کرنے کی وجہ سے چھے سو ڈالر کا فائن بھڑنا پڑا تھا اور سولہ مہینے کی جیل بھی ہوئی تھی نمبر فائیو ایمیتھشٹین پائیثن دوستو دنیا کے سب سے بڑے سامپوں کی سوچی میں اگلا نام ایمیتھشٹین پائیثن کا آتا ہے بتانے کی عام طور پر اس پائیثن کی لمبائی سات سے تیرہ فٹ کے بیچ ہوتی ہے پر کئی بار یہ سامپ ستائیس فٹ تک کی لمبائی کے بھی دیکھے گئے ہیں پر وہیں ان کا وزن کریب پندرہ کلو تک ہوتا ہے بتانے کی ان میں میل پائیثن کی کمپیریزن میں فی میل پائیثن بڑے آکار کے ہوتے ہیں عام طور پر انڈونیشیا پاپوہ نیوگینی اور آسٹریلیا میں پائی جانے والے یہ پائیثن پانی میں تیار بھی سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر پانی میں لمبی دوری تیہ کرنے کی ایک شمتہ بھی ان کے اندر ہوتی ہے نمبر فور ریٹکولیٹڈ پائیثن دوستو ریٹکولیٹڈ پائیثن دنیا کا چوتھا سب سے بڑا سامپ ہے ان کی سکن پر بھوری پیلی اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں جس کے قارن انہیں یہ نام دیا گیا ہے بتا دیں کہ یہ پائیثن دکشن پورو ایشیا بانگلہ دیش اور ویتنام کے ورسا ون اور دلدلی علاقوں میں پائی جاتے ہیں ریٹکولیٹڈ پائیثن کی لمبائی قریب 29 فٹ ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن 270 کلو تک ہوتا ہے حالانکہ ان میں بھی میل پائیثن کے کمپیریزن میں فی میل پائیثن زیادہ بڑے ہوتے ہیں اپنے وشال شریر اور بھاری وزن والے یہ سامپ بہتی خطرناک شکاری ہوتے ہیں جو پلک جھپکتے ہی ہرن کے ساتھ ساتھ کئی جانوروں کو بھی اپنا نوالہ بنا لیتے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو اتنا بھاری شریر ہونے کے باوجود بھی یہ سامپ بہتی تیزی سے رینگنے کے لیے جانے جاتے ہیں جس کے جلتے جب یہ اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں تو شکار کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے نمبر 3 گرین اینکونڈا دوستو دنیا کے سب سے بڑے سامپوں گلشٹ میں گرین اینکونڈا تیسرے استان پر آتا ہے جس کی لمبائی قریب تیس فٹ کے اسپاس ہوتی ہے اور ان کا وزن دو سو پچاس کلو تک ہوتا ہے حالانکہ ان میں بھی فیمیل اینکونڈا میل اینکونڈا کے کمپیریزن میں زیادہ وشال اور بھاری ہوتے ہیں جس کے قرارن یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ویسے تو یہ سامپ زہریلے نہیں ہوتے ہیں لیکن اپنے وشال شریر کے بل پر یہ اپنے شکار کو جکڑ کر مار دیتے ہیں جس کے بعد یہ اپنے شکار کو نگل کر اسے پچا لیتے ہیں عام طور پر برازیل میں پایا جانے والا گرین اینکونڈا جنگلی سوار اور ہرن کو اپنا نوالہ بناتا ہے لیکن ان سامپوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے شکار کی تلاش میں نہیں جاتے بلکہ ایک جگہ پر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی شکار ان کے آس پاس آتا ہے تو یہ پلک جھپکتے ہی اسے پکڑ لیتے ہیں اور موت کی نین سلا دیتے ہیں نمبر 2 33 فٹ اینکونڈا دوستو یہ اینکونڈا برازیل میں ایک کنسٹرکشن سائٹ پر دیکھا گیا تھا جب وہاں گھڑی ایک پرانی عمارت کو گرایا گیا تو وہاں گرا ملبا اپنے آپ ہی ہلنے لگا جب مزدور آگے بڑھے تو انہیں ایک بہت ہی بڑا وشال کا اینکونڈا دکھائے دیا جسے دیکھنے کے بعد وہ سب ہی لوگ دور بھاگنے لگے اور وہی کنسٹرکشن سائٹ پر موجود انجینئرز نے بڑی سوجبوز سے سامپ کی پونچ کو باندھ کر ایک تین منزلہ اونچی کرین سے اٹھا لیا لیکن سامپ کی لمبا اتنی زیادہ تھی کہ سامپ کا موچ زمین پر لگ رہا تھا اس سامپ کا ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں اس وشال کا سامپ کو دکھایا گیا تھا اس سامپ کی لمبا ای 33 فٹ اور وزن لگ بگ 400 کلو تھا لیکن یہ سامپ ملبا گرنے اور اس کے بعد کرین سے اٹھائے جانے کے وجہ سے زندہ نمبر ون دین اباؤ دوستو افریکل لوگوں کی کہانیوں کے انصار دین اباؤ اس نیک ایک بہت درابنا سامپ ہے جس کے لمبائی سوفٹ سے بھی زیادہ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کا سیر بلکل ڈریکن کی طرح ہوتا ہے اور اس کے موپر سانس لینے کے لیے ساتھ ناک ہوتی ہیں جو اسے دکھنے میں اور بھی درابنا بنا دیتی ہیں یہاں کے لوکل لوگ جو کی آدی واسی ہیں اور ورنیوں ریور کے پاس رہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ سامپ دانوں کی طرح بہت ہی درابنا اور خطرناک تھا اور وہ اپنی مرضی سے روپ پریورتن بھی کر سکتا تھا بتا دیں کہ اسے اس کے سامپ والے روپ میں بھی لوگوں نے کئی بار دیکھنے کی بات کہی ہے تو دوستو یہ تھے ہماری آج کی لسٹ کے دس سب سے بڑے سامپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اسی طرح کی اور ویڈیوز کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جائے ہند دوستوں